آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں اسلام بیگ وزیراعظم درندر موڈی آج شام بیرون ملک بھارتی مشینوں کے سربراہان اور تجارت و کومرس کے شعبے کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیف کریں گے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کوویٹ سے بچاؤ کے 49 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکیں لگائے جا چکے ہیں ایران میں نئے صدر ابراہیم رئیسی کو کل عہدے اور رازداری کا حلب دلائے گیا انہوں نے کہا ہے کہ ایران خود پر آئید پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی سفارتی منصوبے کی حمایت کرے گا آر بی آئی نے چار فیصد ریپوریٹ اور لچتدار موقف برقرار رکھا ہے اور ٹوکیو اولمپکس میں پہلوان بجرنگ پونیا مردوں کے فری اسٹائل 65 کلوگرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جبکہ بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم کونسے کے تنگے کے میچ میں برطانیہ سے تین چار سے ہار گئی کوویڈ انیس کے مدنظر سامین سے حبیل ہے کہ غفلت نبرتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہے صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر موڈی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک کے تجارت اور کومرس کے شعبے کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھارتی مشینوں کے سربراہان سے بات چیت کریں گے ہمارے نامنگان نے بتایا ہے کہ یہ تقریب میک ان انڈیا فار دا ورلڈ یعنی مقامی مصنوعات عالمی سطح پر آئیں دنیا کے لیے بھارت میں مصنوعات سازی کیجئے کے لیے وزیراعظم کی اپیل پر منقب کی جا رہی ہے برامداد کے شعبے میں روزگار کے بڑے پیمانے پر موقعوں کے امکانات موجود ہیں خاص طور پر بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی سنتوں نیز ان شعبوں میں جن میں بڑے پیمانے پر مزدور کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات سازی پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں نیز یہ موقع مجموعی معیشت میں موجود ہیں بات چیت کا مقصد بھارتی برامداد اور عالمی تجارت میں اس کے حصے کو فروغ اور وسط دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کرنا ہے اس بات چیت کا مقصد برامداد کے امکانات اور عالمی مانگ کو پورا کرنے کی مقامی صلاحیتوں کے استعمال میں اضافے کے لیے سبی متعلقہ فریقوں میں جذبہ پیدا کرنا بھی ہے کومرس کے وزیر پیوش گویل اور وزیر خارجہ ایس جیشنکر بھی اس بات چیت میں موجود ہوں گے سہت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت کوویڈ انیس سے بچاؤ کے لیے اب تک انچاس کروڑ تریپن لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ستاون لاکھ ستانوے ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ سرے دست سہدیابی کی شرعہ ستانوے اشاریہ تین چھے فیصد ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اکتالیس ہزار سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں اب تک تین کروڑ دس لاکھ سے زیادہ لوگ کوویڈ انیس سے سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چوالیس ہزار نئے معاملوں کی تلہ ملی ہے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد اب چار لاکھ اکتالیس ہزار ہے اب تک چار لاکھ چھبیس ہزار سات سو چوون افراد کی عالمی وبا کی وجہ سے موت ہو چکی ہے ریزر بینک آف انڈیا کی مالی پولیسی کمیٹی ایم پی سی نے مختلف شروع میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور ریپوریٹ کو لگاتار ساتوی مرتبہ چار فیصد پر برقرار رکھا ہے ریزر ریپوریٹ بینک شرعہ سی آر آر ایم ایس ایف اور ایس ایلر جیسی دیگر اہم شروع میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ایم پی سی نے ایک کے مقابلے پانچ کی اکثریت سے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ لچکدار موقف اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک شرع ترقی بحال نہیں ہو جاتی اور کوویڈ انیس کے اثرات کم نہیں ہو جاتے آر بی آئی نے کہا ہے کہ مالی سال دوہزار بائیس کے لیے جی ڈی پی نمو نو آشاریہ پانچ فیصد پر برقرار رہے گی جبکہ سارفین کی قیمتوں کے عدد اشاریے میں دوہزار اکیس بائیس کے دوران پانچ آشاریہ سات فیصد کی افرات زر دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دوسری لہرے کے نقصانات سے معیشت بحال ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اقتصادی سرگرمی جون میں ایم پی سی کی توقعات کے مطابق وضع کی گئی ہے اور افرات زر کا دباؤ تشویش کا بائیس بنا ہوا ہے یہ خبریں آکا عشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ابراہیم رئیسی نے آج پارلیمنٹ میں منقضہ ایک تقریب کے دوران ایران کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے حلف برداری کی تقریب کے بعد رئیسی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ایسے کسی بھی سفارتی منصوبے کی حمایت کرے گی جس سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہو وزیر خارجہ ڈکٹر ایس جیشنکر بھی ایران کے دو روزہ دورے پر ہیں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ڈکٹر شنکر منتخب صدر ابراہیم رئیسی کی حلب برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے اس وقت تہران میں ہیں اپنے دورے میں ڈکٹر جیشنکر صدر رئیسی سے ملاقات کریں گے اس موقع پر وہ دیگر لیڈروں کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے حلب برداری کی تقریب میں ایران کے آلہ شہری اور فوجی افسران کے ساتھ ساتھ اسی سے زیادہ ملکوں کی شخصیتوں نے بھی شرکت کی بھارت نے اسلامی اشترات کی تنظیم او آئی سی کے جنرل سیکریٹری کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہو کشمیر کا تذکرہ کیا جانے کو اکثر مسترد کر دیا ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باکچی نے کہا کہ جمہو کشمیر سے متعلق معاملات میں او آئی سی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے ترجمان نے یہ بات دہرائی کہ او آئی سی کے جنرل سیکریٹری ایٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مفاد پرست اناثر کو بھارت کے اندرونی معاملات پر رائزنی کرنے سے اپنے پلیٹ فارم کا بیجہ استعمال نہ کرنے دے وزیر خزانہ نرملا سی ترامن نے نئی دلی میں کل آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے خصوصی الٹی تونی ایبت سے ملاقات کی اور باہمی مفاد کے مختلف معاملات پر تبادلے خیال کیا جناب ایبت نے جامع اور دیرپا اصلاحی عمل شروع کرنے پر بھارت کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت میں عالمی وبا کے اثرات کے باوجود زبردست ترقی جاری ہے محترمہ سی ترامن نے پچھلی دہائی میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور کاروباری رشتوں میں کی گئی بائد بار ترقی کو سراحہ جس میں بھارت آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات کو حکمت عملی پر مبنی ایک جامع شراکت داری تک پہنچانا شامل ہے انہوں نے مزید اجاگر کیا کہ بھارت میں حالی اقتصادی اصلاحات اور راست غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق ذاتوں کو آسان بنانے سے آسٹریلیا کے سرمایہ کاروں کے لیے موقع موقع پیدا ہوئے ہیں وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے نازم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں رحیم یارخان علاقے میں ایک گنیش مندر پر پر تشدد بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اقلیتی فرقوں کی سلامتی تحفظ اور ان کی خیر و آفیت کو یقینی بنائے نامنگاروں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باکچی نے کہا کہ پاکستان میں عبادتگاہوں سمیت اقلیتی فرقوں کے خلاف تشدد بھید بھاو اور زیادتیوں کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ یہ واقعات تشویشنات طریقے سے بار بار ہو رہے ہیں جبکہ پاکستان میں سرکار اور سیکیورٹی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادتگاہوں پر ان حملوں کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں ٹوکیو اولمپکس میں پہلوان بجرنگ پونیا مردوں کے فری سٹائل پیسک کلوگرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے کوارٹر فائنل میں ایران کے اپنے حریف پہلوان غیاسی چیکہ پر شاندار جیت حاصل کی اس سے پہلے انہوں نے پری کورٹر فائنل میں کرغستان کے امازار اکمہ تالیو کو شکست دی البتہ سیمہ بسلا خواتین کے سری سٹائل پچاس کلوگرام زمرے کے پری کورٹر فائنل میں ٹیونیشیا کی سارا حامدی سے تین ایک سے ہار گئیں بھارت کی خواتین کی ہاکی تیم برطانیہ سے تین کے مقابلے چار گول سے ہارنے کے بعد کانسے کے تنبغے سے محروم ہو گئی حالانکہ خواتین ہاکی تیم نے سخت مقابلہ کیا تھا ایتلیٹکس میں گروپ ریٹسنگ آج صبح مردوں کے پچاس کلو میٹر ریس واک فائنل میں اپنی دوڑ مکمل نہیں کر سکے جبکہ آج سے پہر پریانکا گوسوامی اور بھاؤ نجات بیس کلوگرام ریس واک میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے مردوں کے چار زرب چار سو میٹر ریلے ٹیم شام پانچ بجے راؤنڈ ون ہی ٹو مقابلے میں حصہ لے گی آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرے درمودی آج شام بیرون ملک بھارتی مشنوں کے سربراہان اور تجارت و کومرس کے شعبے کے متعلق فریقوں کے ساتھ بات چیت کریں گے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کوویٹ سے بچاؤ کے انانچاس کروڑ ترے پن لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ایران نے نئے صدر ابراہیم رئیسی کو کل عہدے اور رازداری کا حلق دلائے گیا انہوں نے کہا کہ ایران خود پر آئی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی سفارتی منصوبے کی حمایت کرے گا اور آر بی آئی نے چار فیصد ریپوریٹ اور لچکدار موقف برقرار رکھا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو